اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا اور بہت لا جواب ہے آپ کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ عمل جن سے آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے جن جن لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے الحمدللہ اس عمل میں ضرور کامیاب ہوئے تو اس عمل کا نجائز سے جو ہے آپ نے نہیں استعمال کرنا اپنے پیاروں کو بلانے کے لئے یا میاں بی بی بھی اپنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں یا تاکہ حتیٰ کہ کوئی دشمنی پہ اتر ہے اس کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں غلط اس کا استعمال نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گے اگر آپ ویسے کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو دقسان بھی نہیں ہوگا اور عمل بھی کامیاب ہوگا اروج ماں شب جمعہ اور جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کا نام جس مطلب کہ جو آپ کا نام ہے اور آپ کی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اور اس کی والدہ کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے نماز عشاء کا وقت ہو آئیت کریمہ آپ نے نو سو مرتبہ تصور مطلوب روب کے ساتھ آپ پڑھنا ہے اور روخ جونسہ ہے اپنے جس سمت میں وہ رہتا ہو اس طرف آپ نے روخ کر لینا ہے اور آپ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں اور دو نفل پڑھنے کے بعد یہ عمل کریں اور روخ جونسہ اپنا مکان کے دروازے کی طرف کریں اگر آپ کو کوئی بھی روخ نہیں بتا تو پھر خانہ کعبہ کی طرف روخ یعنی بیت اللہ کی طرف روخ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور عمل کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہت مجرب ہے اور اگر آپ تحجد کے وقت تو کیا ہی کہنے بہت لا جواب ہیں ٹھیک ہے نا الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک قبول بھی کریں گے کیونکہ تحجد کے وقت جو کیا جانے والا عمل ہوتا ہے اس کی تو گرنٹی ہوتا ہے نا کہ انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے اپنا اثر رکھتا ہے آپ نے آیت کریمے کو نو سو مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ انکم پو من الظالمین ठیک ہے یہ عمل ہے ठیک ہے آپ نے بس یہی پڑھنا ہے अच्छा اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ سو مرتبہ پڑھ لو سو مرتبہ جب آپ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کر رہے ہو جس کو آپ مسخر کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنا نام بعد میں اس کا نام لے کے پھر جو ہے جیسے سو کا آپ نے پڑھ کے یہ دعا کی اس کے بعد جنسا آپ نے دو سو دعا پڑھنے کے بعد پھر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام لے کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ دیکھئے گا کہ جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ چاہت رکھتے ہیں وہ فوراں حاضر ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل ہم آپ کے لئے کریں تو آپ ہمارے پاس بھی اپنا نام سینڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اور کوشش کریں میل پہ رابطہ کریں اور کہیں پر بھی ظاہرہ میں آپ کو نہیں ملوں گی آپ کو صرف میل پہ میں ملوں گی آپ میل پہ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نمبر دو ایک بات یاد رکھیں عمل کا نجائز استعمال نہیں کریں آپ کو کوئی مسئلہ ہے جادو جنات یا پھر آسیب یا کسی قسم کا گھر کے پر جادو کا خون کے چھٹوں کا اور یا پھر کسی بھی قسم کا کالی علم کا سفلی علم کا کسی بھی قسم کا جادو ہے آپ کے گھر پر ہے یا کوئی کاروبار بندیش ہے رشتوں کی بندیش ہے کسی کا کوئی کام رک گیا ہے کسی قسم کی بھی پریشانی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی پریشانی ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی اجازت دے اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ